موسیقی کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جاری جس کا بنیادی مقصد حکومت عوام اداروں اور افباج پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان واپسی بلکہ حکومت میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں اس کی باتیں زیرے گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ یہ سب سپیکولیشنز ہیں کیا سارائیاں ہیں جن میں سے جس کو میں بیسلس سپیکولیشن کاؤں گا نواز شریف سے ڈیل کی باتیں کیا سارائیاں کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس سے پوچھیں اسٹیبلشمنٹ کو ان معاملات سے دور رکھا جائے سبل ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں کچھ عرصے سے پاکستانی اداروں کے خلاف مہم جاری ہے جس کا مقصد حکومت عبام اور اداروں میں خلیج پیدا کرنا ہے ملک اور بیرون ملک بیٹھے اناصر عبام کو آدھا سچ بتا رہے ہیں یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے تھے اب بھی ناکام ہوں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افکان بیندل اقوامی سرد پہ بارڈ لگانے کا کام تقریباً چورانوے فیصد مکمل ہو چکا ہے اور پاک ایران بارڈر پر اکتر فیصد سے زائد بارڈ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے پاکستان بہت کلیر ہے اس فنس کے بارے میں اور اس بارڈر کے بارے میں ہم اسے دیورن لائن نہیں کہتے ہیں اس بارڈ کے لگانے میں ہمارے شہدہ کا خوند شامل ہے یمن کی بارڈ ہے یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی فوان حکومت کو پروچ کیا کہ جی فوان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو تو انہوں نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ جی سنس ٹی ٹی پی کے اوپر ہمارا ایک ہیب سوے ہم آپ کو ان کو ٹیبل پر لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی بات سنیں گے انہوں نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا امپروو کرنے کے لیے کچھ اپنے جو حملے تھے ان کے اندر اضافہ کیا لیکن الحمدللہ وہ کوئی بڑا ٹیررس انسیڈنٹ پاکستان میں نہیں کر سکے ان کے جتنے حملے تھے ان کو ناکام بنایا گیا اس میں ہماری بھی کیجولٹیز ہوئیں ہم نے بھی قربانیاں دیں کو انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال کرنا کوئی جنگ بندی نہیں کالادم ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن جاری پاکستان میں دائش کا کوئی وجود نہیں افغان حکومت کو کہا تھا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے تھے پاک افغان سرحد پر بار لگانے کا کام چورانوے فیصد مکمل یہ امن کی بار ہے اور مکمل ہو کر رہے گی پاک ایران بورڈر پر بھی بار لگانے کا کام اکھتر فیصد مکمل ہو چکا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس اپنی پوچ دہشتگردی کے نام پر بے گناہ معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان کی آزادی کی کمپلیٹلی لیجٹیمٹ اور انڈیجنس فریڈم سٹرگل کو ناجائز طور پر مسک کرنے کے درپے سچ یہ ہے کہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ اگست دوزار انیس سے جاری ہے ہندوستان کی اگست دوزار انیس کے غیر قانونی اقدام نے ایک خراب صورتحال کو بدترین انسانی علمیہ میں بدل دیا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو بدترین انسانی علمیہ میں بدل دیا دہشتگردی کے خلاف نام نہات کاروائیوں کے نام پر کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہندوستان نے خطے کا عامل دعو پر لگایا ہوا ہے پڑوسی ملک مذہبی انتہا پسندی کے راستے پر بھی گامزن ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس نیشنل ایکشن پلین کے تحت اٹھتر دہشتگرد تنظیموں کے خلاف بھرپور کارروائیاں امن دشمنوں کے بیانیے کو موسر طریقے سے ناکام بنایا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز نے ان کا انفرسٹرکچر تباہ کر دیا سال دوہزار اکیس کے دوران دو اڑتالی سسر اور جوان فرس پر قربان ہوئے اقبائلی لاکھوں میں ستر ہزار سزائد بارودی سرنگوں کو بھی تلف کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا بریفنگ پی ٹی آئی فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کی جانج پرتال کا خیر مقدم جتنی زیادہ جانج ہوگی اتنے ہی حقائق کی وضاحت ہوگی پتا چلے گا تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی بنیاد سیاسی فنڈ ریزنگ پر ہے قوم حقیقی سیاسی فنڈنگ مفادات اور بھتہ پوری کا فرق دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کی جانج پرتال کا منتظر ہوں وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ سکروٹنی کمیٹی کے تہل کا خیز انکشافات پر سیاسی محول گرم سادق اور امین کا ماسک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اتر چکا ریپورٹ عمران نیازی پر پردے جرم ہے اب پتا چلا پی ٹی آئی فنڈنگ کیس سے کیوں بھاگ رہی تھی سچائی لوگوں کو بے نقاب کرنے کا بہترین طریقہ ہے شہباز شریف کردی امت ممنوعہ فنڈنگ کیس میں سکروٹنی کمیٹی کے ریپورٹ کے بعد کرپشن سے یالودہ چہرہ بے نقاب وزیراعظم نے دیدہ دلیری سے ایک کروڑوں روپے خود برد کیے عمران خان نے کرپشن کے خلاف نامنہاد مہم کی آڑ میں ملک کو لوٹا اب حساب دینے کا وقت آ چکا ہے فورن فنڈنگ سے متعلق سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ میں چرسن کشائن کشافات عمران خان نے الیکشن کمیشن سے ترپن اکاؤنٹ چھپائے بیرون ممالک سے کئی مشتبہ اداروں اور افراد کی فنڈنگ آئی وقت نے ثابت کر دیا یہ عالمی طاقتوں کا مہرہ ہیں مولانا فضل رحمان کا رد عمل پی ڈی ایم سربراہ اور مصطفیٰ کمال کی ملاقات سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ میں اکبر ایس بابر کی باتوں کے ثبوت موجود پی ٹی آئی نے صرف اوزامات کی تردید کے سوا کچھ جمع نہیں کرایا تحریک انصاف نے کیس رکوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا تیس کروڑ روپے کا ریکارڈ سامنے نہیں آسکا شاہد خاقہ نباسی کی پریس کانفرنس اکبر ایس بابر نون لیگ کے ایزی روڈ پر ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے کاؤنٹس چھپائے آصف زداری اور نواز شریف کرپچن میں ملوث مولانا فضلود رحمان کو بھی فوراں فنڈنگ کا حساب دینا پڑے گا وزیر مملکت برائے اطلاعات فروح خبیب کی پریس کانفرنس ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس پر کسی کا ہاتھ ہو اللہ کا ہاتھ تو ہونا بڑا ضروری ہے اس کے بعد چاہتے ہیں کسی کا ہاتھ ہو یہ علیہ دا بات ہے کہ بعض اکات ہاتھ ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو منتخب ہو کر آئے گا ہم اسی کے ساتھ ہوں گے اکانومی شدید ترین کرائیسز میں ہے تھی اور اس کو نکالنے کے لیے عمران خان جدو جہد کر رہا ہے پوزیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اکل کو ہاتھ اکل سے کام لیں ہر پارٹی چاہتی ہے اس کے اوپر کسی کا ہاتھ ہو موجودہ حکومت نے دو تین تاریخی کام کیے لیکن درست طور پر انہیں پیش نہیں کر سکی عمران خان معیشت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شیخ رشید کا تقریب سے خطاب اسلام آباد میں وسیر داخلہ کی کتاب لال حویلی ٹو یونائٹڈ نیشنز کی رنمائی فواد چوہتری بھی شریک کراچی میں نون لگی وفت کی امکم پاکستان کے مرکز آمد رہنماؤں سے ملاقات ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہم حکومت کا حصہ ہیں لیکن ہمارے عزائم حکومت جیسے نہیں خالد مقبول صدیقے کی گفتگو منی بجڈ سے عوامی مشکلات میں اضافہ ہوگا احسن اقبال کی میڈیا ٹاک وزیر خزانہ کی زیرستارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پچاس ہزار ٹن یوریا خاد درامت کرنے کی منظوری گاڑیوں کی درامت کے حوالے سے وزارت سنت کی سمری پر بھی گوا ترکی کے دیپٹی چیف آف جنرل سٹاف کا جوائنٹ سٹاف ہیڈکورٹرز کا دورہ ٹیمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ملاقات بہنی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال پاکستان سیبل ایویشن کے لیے بڑی خبر عالمی ہوابازی کی تنظیمہ کاؤں نے سیفٹی اعتراضات ختم کر دیئے مراسلہ جاری یورپی یونین کی جانب سے پاکستان پر سفری پابندیاں ہٹنے کے امکانات روشن بہور کے اندر بھی ایک سو ترانوے فیصد کا اضافہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ شروع کے دن ہے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں کس طریقے سے کیسز بڑے ہیں اور اگر آپ کی اس کی نشان ہی دیکھ لیں کہ ایرو جس طریقے سے بناوا ہے تمام دنیا کی ایبیڈنس یہ بتاتی ہے شوائد یہ بتاتے ہیں کہ آگے تیزی سے اضافہ ہونے والا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے میں پھر دورا ہوں گا کہ آپ اپنی ویکسینیشن کروائیں اپنی دربانوں کی ویکسینیشن کروائیں پاکستان کو بھی کورونا کی نئی قسم اومکرون کا سامنا ملک میں نیا ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے لاہور اور کراچی زیادہ متاثر وائرس زیادہ محلق نہیں تاہم حفاظتی تدابیر لازمی ہیں سب سے زیادہ اہم پیغام یہی ہے کہ شہری ویکسینیشن کروائیں اسد عمر اور فیصل سلطان کی میڈیا بریفنگ کورونا کے نئی ویرینٹ کا پھیلاؤ تیز کراچی میں مزید 23 افرات میں اومکرون کی تفتیق پنجاب میں 27 نئے کیس سامنے آگئے اسلامباد میں بھی مزید 27 افرات متاثر کراچی اور ہیدراباد کے مختلف علاقوں میں موستہ دھار بارش نشیبی علاقے زیریاد لیاقت آباد انڈرپاس میں بھی پانی جمع بجلی کی آنکھ مچولی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا شہر قائد میں مختلف حادثات کے دوران دو افراد جانبہک چار زخمی بادل بچنے کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی لاہور اسلامباد پشاور سمیت مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش بلوتستان میں شدید بارشوں سے تباہی بجلی کا نظام متاثر دربت پنچکور گوادر میں سلاوی صورتحال پاک فوج کے امدادی کاروائیاں متاثرین کو خوراک اور شلٹر فراہم کیے جا رہے ہیں آئی ایس پی آر چودھری پرویز الاحی سے صدر پاک فیڈریشن سپین ساقب طاہر کی ملاقات مختلف امور پر تبادلہ خیال ملکی معیشت میں اوورسیس پاکستانیوں کا کردار انتہائی اہم موجودہ حکومت ان کے لیے مثال اقدامات کر رہی ہے سپیکر پنجاب اسمبلے کی گفتگو سندھ کے بلدیاتی تنمیمی بل کے خلاف احتجاج جماعت اسلامی کا کراچی میں چھٹے روز بھی دھرنا عبامی حقوق کی بات کر رہے ہیں پہلے متنازہ قانون واپس لیا جائے پھر بات کریں گے حافظ نیم ورحمان کا خطاب پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق کے خود ارادیت منا رہی ہیں کنٹرول لائن کے دونوں اطراف ریلیاں اور جلوس سلامتی کامسل نے پانچ جنوری انیس سو انچاس کو کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی قراردات منظور کی تھی مکبوس آبادی میں نیہت عوام پر بربریت کی انتہا نام نیہات سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کے نسل کشی قابض فورسز کی زلہ پلوامہ میں فائرنگ مزید تین افراد شہید اور نامعلوم سیارہ چاند سے ٹکرا گیا ناسا کے سائنس دان زمین کو بچانے کے لئے کوشہ ہیں سائنس فکشن فلم مون فال کا نیا ٹریلر جھاری موسیقی